نائنٹین کو مدے نظر رکھتے ہوئے سرنکورٹ انتظامیہ نے جو انیشیٹیو لیا ہے جو ایس او پیز جاری کی ہیں وہ آج دن کو ہم آر این اے کی ٹیم آپ کو دکھانا چاہے گی اس وقت میں کھڑا ہوں سرنکورٹ بائی پاس جہاں پولیس کا ناکہ لگا ہوا ہے اور یہاں پولیس دپارٹمنٹ کی طرف سے جو جوان یہاں کھڑے کیے گئے ہیں وہ ہر گاڑی کو چیک کر کے سیٹی کی طرف چھوٹتے ہیں لیکن اس میں دیکھنے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ کافی جو گاڑیاں ہیں وہ ایس او پیز کو وائلیٹ کر رہی ہیں یعنی چار اگر سواریاں بیٹھتی ہیں تو اس میں آج سے دس سواریوں کو جو ہے وہ بٹھایا گیا ہے وہ بٹھایا جا رہا ہے اور گاڑی پولوں کو جب یہ پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا چلان ہو چکا ہے اس لیے کوویڈ کو مددے نظر رکھتے ہوئے گاڑی چالک جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ ایس او پیز کو فالو کریں اور اگر اس وبا کے ساتھ نپٹنا ہے تو سماجی دوری اور ماسک کا ضرور انتظام کرنا ہے اگر فالو کی بات کی جائے یہاں کوئی بھی گاڑی والا جو ہے وہ ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ بھی اپنا کام کر رہا ہے لیکن ڈرائیورز کو یہ چاہیے کل بھی میں نے یہی سٹوری کی تھی کہ ہم ایسے کوویڈ کے خلاف نہیں لڑ سکتے آپ کیمرویڈ کو کہوں گا کہ گاڑی میں دکھائے گا کیا یہاں کوئی سماجی دوری ہے سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس گاڑی کے اندر گاڑی کے اندر جانے کی جگہ نہیں ہے گاڑی کے اندر جانے کی بلکل بھی جگہ نہیں ہے تو اسی کے ساتھ میں ہی ڈرائیورز سے یہ پوچھنا چاہوں گا کی کیوں آپ کو ایس او پیز کا پتہ نہیں ہے کیسے فالو کی گاتی ہے ساری ہمیں پتہ نہیں سکتا کیسے پتہ نہیں ہے کتنے دن ہوگی آج آر آرڈر ہوا ہے بار بار اللونس میں ٹھویا پیپرز میں آیا چینلز میں آیا ایدر سار لوگ پڑھ رہی تھی تو گھاڑی میں اتنے لوگ مجھے ایک بات بتاؤ یہ اتنا بڑا ریسک ہے اس وقت کرو نا تو آپ کیوں ریسک لے رہے ہیں وہ بات تو صحیح ہے ساری لگا یہ لیڈی سواری بانتی نہیں ہے بولتے ہیں جہاں گاڑی رکھتی ہے وہاں جام لگاوا تھا نہیں آپ آپ کے گاڑی میں کتنی سواریاں لو ہیں سواریاں تو ہماری اس وقت کو ٹانٹی میں کم لو ہیں آپ کو ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے آپ کے گاڑی کے پیسٹی کتنی ہے کتنی سواریاں آتی ہیں اٹھارہ اٹھارہ آتی ہیں تو ابھی اگر گینے ہم کتنی سواریاں ہیں اس میں نہیں کیوں کیوں لوگوں کی جانوں کے ساتھ کیوں کھیل رہے ہیں آپ وہ ساری جام لگاوا تھا سواری بیٹھ گی بولتے ہیں اگر آپ نہیں بٹھاؤ گے تو کیسے بیٹھے گی سواری بلکل بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ انتظامیاں اگر یہ حالت رہی تو لاک ڈون کے علاوہ کوئی بھی ویکلپ نہیں ہے ایس او پیز کو فالو کرنا ضروری ہے فالو کرنا چاہیے کیونکہ جس گاڑی میں بیٹھ سواریاں ہیں وہ گاڑی پوری بھری ہوئی ہے جس میں چالیس سواریاں آپ کے سامنے ہیں تو اسی کے ساتھ اگر میں یہ بھی بتاتا چلوں دو چار دن سے موسم کافی خراب تھا آج موسم جو ہے وہ کافی خوشگوار ہوا ہے جس کی وجہ سے بازاروں کی طرف لوگوں نے روخ شروع کیا ہے حالانکہ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ آج کون کون سی دکانیں جو ہیں وہ کھلی رہیں گی اور کون سی بند رہیں گی پھر بھی میرا بار بار ہا یہی میسیج رہتا ہے ہم پبلک کو کہ بلا ضرورت بازاروں کا روخ مت کریں مت کریں مت کریں تو اسی کے ساتھ ہماری ٹیم جو ہے آپ آج پورا دن کا احوال جو ہے وہ ایسے ہی بتائے گی کہ کہاں کہاں ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اسی کے ساتھ میں اگر بتاؤں کامرامین کو کہ وہ آگے آئیں گے یہاں ایمبولنس جو ہے وہ لگی ہوئی ہے جو بازابتہ یہاں سیمپل لیے جا رہے ہیں گاڑی کے سیمپل ایمبولنس یہاں لگی ہوئی ہے جس میں ریپیڈ ٹیسٹ جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں سنکوٹ ہسپیٹل کی طرف سے بھی ہم سنکوٹ نے جو یہ ایمبولنس یہاں تائنات کی ہوئی ہے تو ہم ان سے بات بھی کرنا چاہیں گے کہ کتنی تعداد میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں کیسے ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اور سپارٹ جو ہے وہ کیسے مل رہا ہے میں کیمروپن کو کہوں گا کہ وہ آگے آئیں گے آپ آگے آج باہر آ جائیں گی باہر بلا کے بات کر دیتے ہیں تو یہ ایک مصبت طریقہ ہے کہ یہاں سے ہی ٹیسٹنگ جو ہے ہر جگہ جگہ پہ اگر ٹیسٹنگ ہو تو یہ بہتر رہے گا کہ اس سماج کو ایسی وعبا سے بچانے کے لیے آپ سر مجھے یہ بتائیں کہ یہاں آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں جو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے روٹین ڈیلی بیسٹ پہ آپ یہاں بیٹھتے ہیں یہ میں بی امو سرنکورٹ صاحب نے ڈیلی روٹین بیسٹ پہ ہماری تین چار ٹی میں ہوتی ہیں کچھ مارکٹ میں چیکٹی کرتے ہیں کچھ ہسپیٹل میں اور یہاں ہمیں ڈیلی آنا پڑتا ہے ناکے پہ ٹیسٹ آپ ادھر ہی لگاتے ہیں ہاں ٹیسٹ ادھر ہی ہے ریپیڈ بیو کرتے ہیں اور آر ٹی پی سی آر بھی کرتے ہیں تو یہاں کن لوگوں کے سیمپل آپ لیتے ہیں جو باہر سے آ رہے ہیں یا عام لوگوں کے جو بھی جا گاڑی میں ہوتا ہے یا ایسے پیدل چلتا ہر بندے کام یہاں سیمپل لیتے ہیں اور جو پازٹی ہوتا ہے اس کو ہم ایس او پیس کے فالو کرنے کے لیے اس کو ہسپیٹل میں بیٹھتے ہیں اگر کوئی دبائی کی ضرورت ہوتی ہے نہیں تو ہوم آئیسولیشن میں زیادہ بیٹھتے ہیں لوگوں کو عام لوگوں سے یہ ایک زارش ہے کہ وہ ٹیسٹ کرانے میں کوئی بھی ہچکچا ہٹ مت رکھیں کیونکہ اگر ہم نے اس وبا کے ساتھ لڑنا ہے اس کے اس کے ساتھ اس پہ جیت حاصل کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنا جو ٹیسٹ کرانا ضروری ہے اگر آپ مصبت آ جاتے ہیں اس کے بھی طریقے ہیں وہ آپ کو ہسپیٹل میں بیجا جائے گا اگر میڈیسن کی ضرورت ہے وہ دے کے آپ کو ہوم کورنٹین ہوم آئیسولیشن میں بیجا دائے گا تو سر کیا آپ کتنے ٹیسٹ کرتے ہیں دن کو یہاں ہم یہاں دن کو تقریباً ستر ہم یہاں کر لیتے ہیں ستر اسی کے لگ بگ تو اتنی ہماری دوسری ٹیم لگ بند تین چار سو ٹیسٹ ہم دن کا کرتے ہیں ہماری سنگوٹ بلا کے تو ابھی جو مصبت ریشو ہے وہ کیا آ رہا ہے کتنے ٹیسٹ جو ہے وہ پارچو آ رہے ہیں لگ بگ چار پانچ پرسنٹ جو ہے ڈیلی ہمارے یہاں سے آ سکتا ہے پانچ پرسنٹ بھی اگر بات کی جائے شکریہ بہت بہت پانچ پرسنٹ بھی اگر بات کی جائے تو پانچ پرسنٹ کافی معنی رکھتا ہے ٹیسٹ جو ہے پانچ پرسنٹ مصبت آنا اچھا سائن یہ بھی نہیں ہے لیکن عام لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھئے بلا ضرورت بازاروں کا رخ مت کیجئے ایڈمیسٹریشن کا انتظامیہ کو کوپریٹ کیجئے کوئی بھی ایسو پیز کو وائلیٹ نہ کریں